اب وضو کن چیزوں سے توٹ جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیں بہت معمولی اور بہت کم چیزیں یاد رکھ لیجئے فائدہ ہوں گا کہ وضو کب توٹا ہے بہت سے لوگ میوزک سنے تو وضو توٹا کیا بچے کو میں ننگا دیکھ لیا نماز کے وضو حالت میں کیا میرا وضو باقی رہا کیا مختلف چیزیں میں نے فلاں کام کر لیا سمیٹ میں حد دل دیا وضو میرا باقی رہا کیا میں گہرے سے کام کر رہا تو آئل لگیا کن چیزوں سے وضو توٹتا ہے باقی چیزوں سے سمجھ جائیے نہیں توٹتا ہے تو وضو کن کن چیزوں سے ناقص توٹ جاتا ہے وہ باتیں ہم دیکھتے ہیں پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جاتا وضو توٹ جاتا ہے کچھ بھی نکل جاتا وضو توٹ جاتا ہے کچھ بھی پیشاب نکل گیا پیخان نکل گیا منی نکل گیا مزی نکل گیا ودی نکل گیا ندی نکل گئی اس کے علاوہ ہوا خارج ہو کچھ بھی ہوا تو وضوط توڑ گئے اب ہوسے لوگ بولتے ہیں پیشا پیخانہ سمجھ میں آ رہا کہ ہم دھول لیتے ہیں لیکن ہوا خارج تو کیوں توڑ جاتا ہے اصول ہے کوئی چیز بھی خارج ہونے سے وضوط توڑ جاتا ہے کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو صاف نہیں کرنا ہوتا ہے سمپل اتنا ہی سادہ ہے تو کوئی بھی چیز نکل جائے پیشا اور پیخانے کے راستے سے تو آپ کا وضوط توڑ گیا پہلا وضوط کا ناقص شرمگاہ سے کوئی چیز کا نکلنے سے وضوط توڑ جاتا ہے دوسرا لیٹ کر گہری نین لینے سے وضوط توڑ جاتا ہے یادر کی پہلی جو روایت تھی جو میں نے کہا پیشا پیخانے سے وضوط توڑ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا لا یقبل اللہ الصلاة احدکم اذا احدث اذا احدث حتی یتوضع اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت کو خبول نہیں کرتا نماز کو جس کو حدث کہتے ہیں پیشا پیخانے کے راستے سے کچھ بھی نکل جائے نکلا ہو اور اس نے وضوط نہ کیا وہ خبول نہیں ہوتی دوسرا کہ گہری نین اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو وضوط توڑ جاتا ہے کھڑے سو رہے تو مزید میں آپ بیٹھ گئے اور نہیں لگ گئے اسے نہیں ٹوڑتا لیکن لیٹ گئے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے فرما عبودعوت کی روایت ہے آنکھ دبر مطلب آنکھ اور پیٹ جو ہوتا ہے دبر مطلب پیٹ کا بندن ہے ریلیشن ہے اور آپ نے فرمایا آگر کہا جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے چونکہ آپ آنکھ لگ گئی اور پیٹ آپ نے جھکا دی تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا اس کا تعلق ہے اگر آپ سیدھے بیٹھ ہیں تو دیکھیں اگر آپ سیدھے بیٹھ ہیں اور نیل لگ گئی تو آپ کی ہوا خارج ہونے کی امکانات بالکل نہیں ہوتے ہیں آپ اگر لیٹ گئے تو آپ ہو سکتا کیا ہوا ہوں گا آپ کو پتہ نہیں تو نین سے بزاتے خود وضو نہیں توٹتا نین کے وجہ سے چونکہ آپ سیدھے نہیں تھے لیٹ گئے وضو توٹ چکا ہوں گا سکتا دیکھیں تو دوسرا وضو توٹنے کا یہ ہے اسی طرح تیسرا بےہوشی ہے نشاہ مجنون جنون چڑھنے سے وضو توٹ جاتا ہے اس لئے کہ ان حالات میں آپ نے کیا کیا آپ کو علم نہیں ہوا خارج کر دیوں گی پیشہ پیخانہ نہیں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے مجنون ہو گئے کسی کوتا نا دورے پڑ جاتے جنون کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نشا کر لیا کسی نے یا ٹھیک بےہوش ہو گئے تو ان میں وضو نہیں رہتا ہے پھر آپ کو وضو کرنا ہوں تیسری چیز اسی طرح چوتی چیز ہتیلی کو کھلا بغیر کپڑے کی آر سے شرمگاہ کو لگا دینا اور شرمگاہ سے مراد اگلا اور پچھلا دونوں حصہ ہوتا ہے بغیر کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو دونوں میں سے کوئی بھی ہتیلی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینے سے وضو توٹ جاتا ہے یہ مسئلہ عورتوں کے لئے بھی ہے کہ بچوں کو جب وہ خود تو نہیں بچوں کو ڈائپر بدلا رہی بچوں کو پیشا پیخانہ کیا تو ان کا وضو توٹ جائیں گا اس لئے کہ اگر ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے تو توٹ جائیں گا احتیاط کرنا ہے تاکہ وضو باخیر ہے لیکن اگر ہاتھ سیدھے لگائیں گی شرمگاہ اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ہتیلی کھلا لگی نا کپڑے پیسے نہیں کپڑے پیسے لگنے سے کھلا کھلا نیوٹ جس کو کہیں گی نا پڑے یہ تھی چوتھی چیز پانچوی چیز جو ہوں گی وضو کی توٹنے وہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ صحابہ نے آپ کے سامنے بکری اور مینڈے کا گوشت کھا اور کہا کیا ہم وضو کرے آپ نے کا ضرورت نہیں پھر ایک صحابی نے اونٹ کا گوشت کھا اور کہا کیا ہم وضو کرے تو کہاں وضو کر لے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب اونٹ کا گوشت کھا تو ہم وضو کرتے اس کے بغیر نماز نہ پڑتے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو توٹ جاتا ہے اسی لئے بہت سے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں اور اونٹ کا گوشت ہو تو ان کو بولنا پڑے گا اونٹ کا گوشت تاکہ جو لوگ وضو سے ان کو پھر سے وضو اب دہرانہ ہوں گا تو یہ تھے وہ چیزیں جن سے وضو توٹ جاتا ہے بس اتنی ہے اب اس کے علاوہ بھی ہے جیسا کہ اسلام چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں ان کی ضرورت نیرلیونٹ نہیں ہے ایک مسلمان کے لئے بات ہو رہی ہے تو ارتداد کو اسلام کو چھوڑ دے تو وضو کے حرچی اس کی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح عورت کو شہوت کے اس سے ہاتھ لگانا تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل سمپل ہے کہ شہوت سے جب آپ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا ہوتا ہے جس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور شرمگاہ سے کچھ نو کچھ مادے زائے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وضو توڑ جاتا ہے لیکن عام اعتبار سے اتنی سے توڑتا ہے اب وہ باتیں جن باتوں سے